پاکستان کے نمبر ون ڈراما چینل جیو ٹی وی نے نئے سال کے آغاز پر ایک تاریحی ٹیلی فلم روپوش ریلیز کر کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں جمعہ کی رات نشر ہونے والی سیونتھ سکائی انٹرٹینمنٹ کی حسوسی ٹیلی فلم روپوش صرف تین دنوں میں نمبر ون ٹرینڈنگ پر چلی گئی اور تیز ترین دس ملین ویوز حاصل کرنے والی پاکستانی ٹیلی فلم بن گئی ہے اور صرف دس دن میں پینتی ملین ویوز حاصل کر کے سب ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اوورال انسٹاگرام ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ون ایٹی ملین سے زیادہ ویوز اور آئی ایم ڈی بی پر نائن پوائنٹ سکس کی ریٹنگ ملی ہے روپوش کی مرکزی کاسٹ میں حرون قدوانی اور گنزہ حاشمی ہیں ٹیلی فلم روپوش میں حرون قدوانی نے جو ایکٹنگ کی ہے وہ بے مثال ہے اور اس فلم میں حرون قدوانی کی ایکٹنگ کے چرچے انڈیا میں بھی ہونے لگے سننے میں آ رہا ہے کہ بالی وڈ کے کینگ شاروحان نے بھی اس ٹیلی فلم کے پرومو کو دیکھ کر حرون قدوانی کی ایکٹنگ کو سراہا اور کہا کہ شو بیز میں اس طرح کے ہیروز بہت کم ہوتے ہیں جو دن رات محنت کر کے اپنا نام بناتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کئی بالی وڈ ایکٹرز نے بھی اس ٹیلی فلم اور حرون قدوانی کی ایکٹنگ کی بہت تعریف کی کیونکہ فرینڈز اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حرون قدوانی کی لوگ اس فلم میں بلکل بالی وڈ ایکٹرز کی طرح لگ رہی ہے سو فرینڈز آئی ہاپ آپ کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھینکس فر واشنگ